اس کہانی کے شروعات میں سیٹل سہر سے باہر سنسان جگہ پر ایک گھر کو دکھایا جاتا ہے جس گھر میں دو لڑکیاں ہوتی ہیں ایک کا نام کیٹی دوسرے ایک نام بیکا ہوتا ہے بیکا کیٹی کو اس سراپک ٹیپ کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بارے میں پورے سہر کو پتا ہے وہ بتاتی ہے کہ جو بھی اس ٹیپ کو دیکھ لیتا ہے اس کی ساتھ دنوں میں موت ہو جاتی ہے کیٹی بتاتی ہے اس ٹیپ کو میں نے کچھ دنوں پہلے اپنی بائی فرینڈ اور اس کے دو دوستوں کے ساتھ دیکھا تھا اب رات کو جب کیٹی اپنی مام سے کونپا بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے کمرے کا ٹیوی اپنے آپ پہ چالو ہو جاتا ہے کیٹی کو لگتا ہے کہ یہ اس کی دوست بیکا نے کیا ہے اسی لئے وہ ٹیوی کو بند گئے دیتی ہے لیکن ایک بار پھر سے ٹیوی اپنے آپ پہ آن ہو جاتا ہے اور اس بار وہ ڈر جاتی ہے اسی لئے وہ ٹیوی کے پلک کو نکال دیتی ہے اور اب اسے اوپر سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ دیرے دیرے سیڑھیوں سے اوپر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ پس پر پانی ہے وہ کمرے کا دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر بھی ٹیوی آن ہے اور تب ہی کوئی کیٹی کو مار دیتا ہے اس کی ڈیت ہو جاتی ہے وہیں اب کیٹی کے فینرل پر اس کی آنٹ بھی آتی ہے جس کا نام ریچل ہے جو ایک جرنلیسٹ ہے وہ کیٹی کی مام سے پوچھتی ہیں اس کی اچانک موت کیسے ہو گئی کیٹی کی مام بتاتی ہیں کہ اس کی موت دلیلی دھڑ کر بند ہونے سے ہوئی تھی یعنی کیوں سے ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ایسا سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ ہونا ناممکن ہے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کیس کا انورسٹیگیشن کراؤ یہاں پر ریچل کو بھی یہ پتا چلتا ہے کہ کیٹی کی دوست بیکا جو اس کے ساتھ اس رات تھی وہ پاگل ہو گئی ہے ریچل کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کیٹی نے ایک ویڈیو ٹیپ دیکھا تھا جسے دیکھنے کے بعد اسے کال آیا تھا اور کہا تھا سات دنوں میں تمہاری موت ہو جائے گی اور اس ویڈیو ٹیپ کو کیٹی کے ساتھ اس کے بائی فرینڈ اور اس کے دو دوستوں نے بھی دیکھا تھا کیٹی کا رات دس بجے کھون ہوا تھا اور اسی رات کو ٹھیک دس بجے کیٹی کے بائی فرینڈ اور اس کی دو دوستوں کا بھی کھون ہو گیا تھا جن سم نے اس ویڈیو ٹیپ کو دیکھا تھا سرافید ٹیپ کو دیکھا تھا اس جگہ کا نام سلٹر ماؤنٹین ہوتا ہے یہ ٹیپ نے دوستوں کے ساتھ کمرہ نمبر پارہ میں رکھی تھی اور جگہ وہاں پر جاتی ہے تو وہاں پر ریچل کو سرافید ویڈیو ٹیپ مل جاتا ہے وہ ٹی وی پر اس ویڈیو ٹیپ کو دیکھتی ہے جس میں بہت دیشٹربیم ویڈیو ہوتے ہیں جب وہ پورے ویڈیو ٹیپ کو دیکھ لیتی ہے تو وہاں پر جو فون رکھا ہوتا ہے اس کی گھنٹی بجتی ہے اور جب ریچل فونٹ آتی ہے تو دوسری طب سے آوا جاتی ہے کہ ساتھ دنوں بعد ریچل کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور یہاں سے وہ سیدھا بنے ایکس بوائی فرینڈ کے گھر آ جاتی ہے جس کا نام کلے ہے دراصل ریچل کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جس کے بیٹا کلے ہیں اور وہ کلے کے ساتھ ساری باتیں سیر گیتی ہے کہ اس طرح سے اس نے ویڈیو ٹیپ دیکھا اور پھر اسے ایک کال آیا اور ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ ویڈیو ٹیپ دیکھنے کے بعد جب اس نے اس نے فوٹو کچھی تب وہ بلکل بھی ساف نہیں آئی اس کی ایمیج پوری طرح سے بلر ہے لیکن کلے اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتا اب ایک بار پھر سے ویڈیو ٹیپ کو چلاتی ہے اور کلوں کو بھی دکھاتی ہے جیسے ہی ویڈیو ٹیپ ختم ہوتا ہے یہاں پر فون کی گھنٹی بچتی ہے لیکن اس بار ریچل فون رسیب نہیں کرتی لیکن ریچل سے کہتا ہے مجھے ایک ویڈیو ٹیپ کی ایک کافی چاہیے ریچل اسے ایک ڈبلیگیٹ کافی بنا کر دے دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس ٹیپ کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ آگے پیچھے ہو رہی ہے اور جب وہ دھیان سے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس ٹیپ کو کسی بھی کیمرے سے سوٹ نہیں کیے گیا وہ یہ ساری باتیں ریچل کو بتاتا ہے اور اب یہاں پر ریچل نے جب سے اس ویڈیو ٹیپ کو دیکھا ہوتا ہے تو اسے اپنے آس پاس بہت عجیب محسوس ہو رہا ہوتا ہے اسے ہمیسا ایسا لگتا ہے کہ یہ اسے اس کے آس پاس کوئی ہے اس کے بعد وہ منٹل ہاسپیٹل میں بیکر سے ملنے جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اس رات کو کیا ہوا تھا وہ ریچل سے کہتی ہے کہ چار دنوں بعد تمہیں سکوچ پتا چل جائے گا دراصل آج سے تین دن پہلے ہی ریچل نے اس ویڈیو ٹیپ کو دیکھا تھا اور چار دن بعد سات دن ہو جائیں گے اب یہاں سے ریچل نکل جاتی ہے اور ایک بار پھر سے ٹیپ کو انویسٹیگریشن شروع کر دیتی ہے جہاں پر اسے ایک لائٹ ہاؤس اور ایک فوٹو دیکھتا ہے اور اس فوٹو میں وہ لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا ویڈیو اس نے ٹیپ کے اندر دیکھا تھا اس لڑکی کا نام اینا مورگن ہوتا ہے جو گھوڑوں کو پالا کرتی تھی لیکن اچانک سے ایک دن اس کے گھوڑے اپنے اپ کو پانی میں ڈگا کر مارنے لگے اس کے بعد اینا مورگن نے بھی اپنے جان لے لی اب رات کو جب ریچل سو رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک سپنا آتا ہے جس میں ایک لمبے لمبے بال والی لڑکی کو دیکھتی ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جس سے اس کا ہاتھ جل جاتا ہے اور تب ہی ریچل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے اصل میں اس کا ہاتھ اسی جگہ سے جل چکا ہے جس جگہ سے اس لڑکی نے اس کے ہاتھ پا پکڑا تھا جس لڑکی کا اس نے سپنا دیکھا ہوتا ہے تب ہی ریچل کا بیٹا اسی لڑکی کا اسکیچ پچھلے کئی دنوں سے بنا رہا ہوتا ہے لیکن ریچل کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب وہ کمرے کے جب باہر جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے اس کے بیٹے نے دی ایک ویڈیو کو دیکھ لیا ہے اور کبھی فون پر گھنٹی بچتی ہے ریچل فون ٹھاتی ہے اور چلانہ شروع کر دیتی ہے لیکن دوسری طرف اس کا ایکس بوائی فرینڈ کلے ہوتا ہے جو ریچل کو بتاتا ہے اس کی تصویر بھی اب صحیح نہیں آ رہی ہے اس کی تصویر میں اس کا چہرہ بگڑا ہوا آ رہا ہے جیسے ریچل کا آ رہا تھا ریچل اب تین کرتی ہے وہ اس جگہ جائے گی جہاں پر مورگل رہا کرتی تھی اور جب وہ صحیح سے اس جگہ پر جا رہی ہوتی ہے تب صحیح میں ایک گھوڑا بھی ہوتا ہے جو ریچل کو دیکھ کر پانی میں پوچھ جاتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے اس کے بعد ریچل اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اینا مورگل رہا کرتی تھی وہاں پر اب اس کا پتی رہتا ہے ریچل کو اب یہاں پر وہ میرر بھی دیکھتا ہے جو اسے اینا کے ساتھ ویڈیو ٹیپ میں دیکھا تھا وہ اینا کے پتی سے اینا کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے لیکن وہ اسے کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں تھا اس کے بعد ریچل باہر آ کر اپنے بیٹے کو کال کرتی ہے اور اس کا بیٹا بتاتا ہے کہ میں جو بھی سکیچ بناتا ہوں وہ سمارہ مجھ سے بانواتی ہے سمارہ کو گھوڑے بلکل بھی پسند نہیں ہیں لیکن ریچل کو نہیں پتا کہ سمارہ کون ہے اس کے بعد ریچل یہاں کے سائیکیٹرک ہالپٹل میں جاتی ہے اور وہی ڈاکٹر سے ملتی ہے جس نے اینا کا علاج کیا تھا اور ڈاکٹر بتاتی ہے اینا اور اس کے پتی نے ایک لڑکی کو ہیڈ آپٹ کیا تھا جس کا نام سمارہ تھا سمارہ کے آنے کے بعد ہی اینا کے گھوڑے اپنے آپ کو پانی میں ڈوبا کر مار دیا کرتے تھے اور اسی کے بعد اینا کی دماغی حالت خراب ہوئی اور اب ریچل ایک دار پھر سے اینا کے گھر پہ جاتی ہے جہاں پر اس کا پتی نہیں ہوتا جب وہ گھر کی تلاسی لیتی ہے تو وہاں پر اس کے ایک ویڈیو ٹیپ ملتا ہے جب وہ ویڈیو ٹیپ کو پلے گہتی ہے تو اس میں سمارہ ہوتی ہے جس کے چہرے کے آگے اس کے بال ہوتے ہیں اور یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جس کے بیجن اس کے سپنے میں آئے تھے جس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کا ہاتھ چل گیا تھا یہاں پر ریچل کو پتا چلتا ہے کہ یہ نہ اور اس کی ہزبینڈ کو جب پتا چلیا کہ سمارہ کی وجہ سے ان کے گھوڑے مر رہے ہیں تو انہیں سک ہوا کہ سمارہ کو کوئی نہ کوئی منٹل پرابلم ہے اسی لیے انہوں نے اسے منٹل ہسپیٹل میں ایڈمیر کر دیا تھا اور یہ ٹیپ اسی ہسپیٹل کا ہوتا ہے جہاں پر وہ ڈاکٹر کے سامنے ایڈمیر کرتی ہے کہ اس کے پیرنٹ اس سے زیادہ گھوڑوں سے پیار کرتے ہیں اسی لیے وہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے وہ ایسے بیجن دکھاتی ہے جن سے انہیں پریسانی ہوتی ہے درالس ہمارہ کے پاس ایسی سکتی ہوتی ہے جس سے وہ کسی کو بھی کیسا بھی بیجن دکھا سکتی ہے اور اس نے ایسے ہی بیجن اپنی موم کو یعنی کی انہ کو دکھایا تھے جس سے اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہ اور اس کے پتی نے اسے گھوڑوں کے استبل کے اوپر سونے کے لیے مجبور کیا گھوڑوں کی آوازوں سے وہ پریسان ہو جائے کرتی تھی اسی لیے اسے گھوڑوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے اپنے دیماغی سکتی سے گھوڑوں کو خود کو اپنی جان لینے پر مجبور کیا اب اسے سمجھ میں آ چکا ہے کہ سامارہ کیوں گھوڑوں سے نفرت کرتی تھی تب ہی یہاں پر انہ کا ہزبینڈ آ جاتا ہے جو پیچھے سے انہ پر حملہ کرتا ہے اور ٹی وی کو اٹھا کر بات روم میں لے جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بات ٹپ پڑی طرح سے بھارا ہوا ہے وہ ریچل سے کہتا ہے تمہیں اس کی آوازیں سنائی دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بھی جندہ ہے وہ دن رات کبھی بھی نہیں سوتی تھی اور اب اسے کوئی نہیں بچ سکتا ریچل کہتی ہے میں اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہوں نہیں تو وہ مارا جائے گا اینا کارزبینڈ کہتا ہے کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا اور اس کے بعد وہ خود اپنی جان لے لیتا ہے تب ہی یہاں پر ریچل کا ایکس بائی فرنٹ کلے آ جاتا ہے جو اسے سوالتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں گھر کے پاس بنے ہوئے ہستبل میں جاتے ہیں جہاں پر ایک لمبی سیڑھی ہوتی ہے اور جب اس سیڑھی سے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر رہنے کی جگہ ہوتی ہے دراصل سمارہ کی وجہ سے جب اینا کی منٹل حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی تو اسے یہی پر رکھا گیا تھا جہاں پر گھوڑوں کی آواز سے بہت زیادہ ڈیشٹرپ ہوئے گرتی تھی اسی لئے اس نے گھوڑوں کو بیجن دکھانا شروع کر دیا جس وجہ سے گھوڑوں نے پانی میں ڈپ کر اپنی جان دے دی اب یہاں پر انہی دیوار پر ایک وال پیپر دیکھتا ہے جب یہ اس وال پیپر کو ہٹاتے ہیں تو وہاں پر ایک جلے ہوئے پیڑ کی تصبیر بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس پیڑ کو ریچل نے سلٹر ماؤنٹن کے پاس دیکھا ہوتا ہے جہاں پر اسے اس طرح پر ٹیپ ملا تھا یہ دونوں کے دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ سمارا کا اس جگہ سے کوئی نہ کوئی کنیکسن ہے یہ دونوں کے دونوں سلٹر ماؤنٹ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کیبین نمبر بارہ کے اندر جاتے ہیں جہاں پر وہ ٹیپ ملا تھا اور آج ریچل کا ساتھوہ دن ہوتا ہے یعنی کہ آج اس کی موت کا دن ہے اس بات سے اس کا ایکس بائی فرنڈ کے لئے بہت زیادہ پریسان ہوتا ہے وہ چیزوں کو اٹھا کر فیکنا شروع کر دیتا ہے تب ہی یہاں پر کچھ ماربل بھی ہوتے ہیں جو فریر پر گر جاتے ہیں اور سب کے سب ماربل یہ جگہ یکٹھے ہو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں فلور کے نیچے کچھ نہ کچھ ضرور ہے وہ اس لکڑی کے فلور کو کلھاڑی سے کٹ دیتا ہے اور دیکھتا ہے نیچے ایک کنوہ ہے اور تب ہی روم میں اپنے آپ ہی چیزیں ادھے ادھر گرنا شروع ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ریچل کنوہ کے اندر گر جاتی ہے اور اس کے بعد دھکن اپنے آپ ہی بند ہو جاتا ہے اور تب ہی پانی کے نیچے سے ایک ہاتھ نکلتا ہے جو ریچل کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور یہاں پر ریچل کو سمارہ کا بھیجن آتے ہیں جہاں پر سمارہ ایک کنوہ کے پاس کھڑی ہوتی ہے تب ہی پیچھے سے اینہ آتی ہے اور وہ اسے پیچھے سے دھکیل کر اس پر ڈھکن بند کر دیتی ہے سمارہ کنوہ میں گرنے کے بعد بھی مری نہیں تھی وہ جندہ تھی وہ اگلے سات دنوں تو کسی کنوہ میں فسی رہی جس کے بعد اس کی موت ہو گئی اور یہ سب دیکھنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر سمارہ کی باڈی ہے جو اسے اپنی گوڈ میں اٹھا لیتی ہے پر یہ اس کا کنکال ہوتا ہے اور اب یہاں پر ریچل کے باڈی میں جتنے بھی نسان تھے اور وہ اپنے آپ ہی گائب ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ سات دن کے سراب سے مکت ہو گئی تھی تب ہی اسے کلے بتاتا ہے کہ تمہارے سات دن اب پورے ہو چکے ہیں تمہارے بھی جندہ ہو یہاں پر آتھارٹی آ جاتی ہے جو ریچل کو نیچے سے اوپر لے آتی ہے اس کے بعد سمارہ کی ریڈ باڈی کو پوری ریتے ریواج کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی آتما کو مکتی مل جائے اور کبھی کوئی اس سراب سے نہ مرے اگلے دن ریچل کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ لیٹی ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے سمارہ کی مدد کی اب کوئی بھی اس سراب سے سرابت نہیں ہوگا ریچل کے بیٹے کہتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے آپ کی مدد کی کوئی جنورت نہیں تھی وہ نہ کبھی سوتی ہے اور نہ کبھی رکے گی اور اس کے بعد ریچل کے بیٹے کے ناک سے کھون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں سمارہ کے املیوں کے نسان بھی آ جاتے ہیں ریچل سمجھ جاتی ہے کہ سمارہ بھی اس دنیا میں اگزش کرتی ہے اس بات سے وہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ آج کلے کا ساتھوہ دن ہوتا ہے آج سے چھے دن پہلے اس نے ایک ویڈیو ٹیپ کو دیکھا تھا جو کی سرابی تھے کلے اپنے آفز میں ہوتا ہے اور جب وہ اپنے چائے کو کپ کو اٹھاتا ہے تو نیچے ایک رنگ بن جاتا ہے اور تب ہی اس کا ٹی بی اپنے آف ہی آن ہو جاتا ہے اس میں اسی کوئے کو دکھا جاتا ہے اس کوئے کے اندر سمارہ کو دھکی لے گیا تھا ہر سمارہ اس کوئے کے اندر سے نکلتی ہے اور کلے کی طرف بڑھتی ہے اور اگلے ہی پل وہ ٹی بی سے باہر آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کلوں کو مار دیتی ہے اب یہاں پر ریچل بھی پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کلے کی موت ہو چکی ہے سمارہ کلے کی موت سے بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہاں پس اپنے گھر اپنے بیٹے کے پاس آ جاتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ سمارہ نے اسے کیوں نہیں مارا اور تب ہی وہ اس ٹیپ کی کامپی کو دیکھتی ہے جو اس نے کلے کیلئے بنائی تھی اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اسے سمارہ نے کیوں نہیں مارا کیونکہ اس نے ٹیپ کی ایک کامپی بنائی تھی جو اس نے کلے کو دی تھی یعنی کہ سمارہ کی جو کہانی ہے اسے اور بھی آگے بڑھایا ہے اور جو بھی ایسا کرے گا سمارہ اسے نہیں مارے گی اب کیکی اس کے بیٹے نے بھی ٹیپ کو دیکھ لیا تھا اسی لیے اس سراپیڈ ٹیپ کی کاپی اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے بنواتی ہے پر اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا جو اس سراپیڈ ٹیپ کو دیکھے گا لیکن سمارہ اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی بس وہ صرف نے بیٹے کی جان بچانا چاہتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر سماپت ہو جاتی ہے آپ کو ہماری ویڈیو کا ایسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی